اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو راہی اسلامیک ٹی وی چینل میں آپ تمام حضرات کا ویلکم ہے محترم حضرات کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے دس جنگلی کتے پا لے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھیکوا دیتا کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے لیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھیک دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے التجاہ کی کہ حضور میں نے دس سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میری بیلوس خدمت کی عوض مجھے آپ صرف دس دنوں کی محلت دے پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں پھیکوا دیں بادشاہ یہ سن کر دس دن کی محلت دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر معمول تھا اور جا کر اس سے کہا کہ مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا لیکن پھر اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے اڑنے بچھاؤنے نہلانے تک کہ سارے کام اپنے ذمہ لے کر نہایت ہی تندہی کے ساتھ سر انجام دیا دس دن مکمل ہوئے بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھکوایا لیکن وہاں کھڑا ہر شخص ایک منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کی نوچنے سے اپنی جان گواں بیٹھے تھے اور آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا آج ان کتوں کو وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان دس دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے ہیں اور یہاں اپنی زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیئے لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پسے پشت ڈال دیا بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتا ہے مگر جانوروں میں اس کے براکس ہے کہ جب کوئی انسان کسی جانور کی خدمت کرتا ہے تو جانور اسے فراموش نہیں کر پاتا جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی چھوٹے سے بچے کے احسان کو بھی آخر دم تک یاد رکھیں کیا یہ ممکن ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی چلتے ہیں پھر میلیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور آپ ہمارے چینل راہی اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو نئی اپلوڈ ہوگی اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جزاکم اللہ خیر و محسن جزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہو اللہو اللہ